دنیا بھر میں آج پہاڑوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے پاکستان بھر سے بیکرز ریلی کی شکل میں مزفر آباد پہنچ گئی پرائیویٹ ٹیوریزم اسوسییشن کے اداداران نے استقبال کیا بیکرز کا کافلہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا آزاد کشمیر میں داخل ہوا جہاں اچھتر کے مقام پر انکشاندار استقبال کیا گیا اس موقع پر صدر پرائیویٹ ٹیوریزم اسوسیشن عبدالعزاق مغل نے کہا کہ ایک بہت بڑا ایونٹ جو ہمارے ادارے ہیں اور پرائیویٹ جو ٹیوریزم ہے اور بالخصوص ہمارے جو سرپراستحال ہیں جناب نواز خان ترین صاحب بل نواز گیسٹ آہوس پہ انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ بڑا اعتمام کی ہے نواز خان ترین صاحب ہے ہماری جو اسوسیشن ہے اس کے سرپراستحالہ بھی یہ ہیں انہوں نے سارا وہ جو ہے نا اپنے ذمہ لی ہے اور وہاں ان کی تقریبا پانچ سو آدمی سرپراستحالہ پرائیویٹ ٹوریزم نواز خان نے کہا کہ کشمیر ایک پورا منخطہ ہے سیاہ یہاں آئیں انہیں ہر ممکن سوریات فرام کی جائیں گی میں آپ سب لوگوں کا میڈیا کا شکریہ دا کرتا ہوں باقی تقریریں وغیرہ تو بہت کچھ ہوگی ہیں ہم تو ظاہر بات ہے ہمارے پاکستان سے جو بائیکر میں مان آ رہے ہیں ہم نے تو یہاں پہ آئے مصراباد میں جب وہ پہنچیں گے تو ہم نے یہ جیتے میرے تاجر برادری کے لوگ ہیں بیل کام ہم کرنے کے لیے کھڑے ہیں اگر ازاد کشمیر میں اس دن کو حکومتی سطح پر منع جائے تو کشمیر میں سیاہت کو فیروغ ملے گا آپ آزرین دویل نیوز مصفراباد ازاد